گاہے با گاہے وہ شولہ بھار نظروں سے مجھے بھی دیکھ لیتا تھا وہ ذرافہ حاصلے پر گیا تو راجہ نے کھڑکی میں کھڑے گاڑ سے پوچھا کچھ ہمیں بھی بتاؤ اکرم خان کیا ارادے ہیں تمہارے اس نے ایک بار پھر کھڑکی میں سے تھوک پھینکا جو راجے کے اور یاں کندے پر گرا ارادے بڑے چنگے ہیں ایک گھنٹے کے اندر اندر تم اوپر پہنچنے والے ہو گاڑ نے کہا تو پھر کیا سوچ رہے ہو جو کرنا ہے فٹا فٹ کرو مارو گھولی اور تھنڈا کرو آمیں راجہ نے اپنے ہونٹوں سے کون پوچھتے ہوئے کہ اتنی جلدی تھنڈا نہیں کریں گے گھولی تو انہیں مارے جاتی ہے جنہیں مارنا ہو تمہیں تو پہلے زندگی موت کے درمیان ٹانگنا ہے کیا مطلب میں نے پوچھا مطلب تمہیں میں بتاتا ہوں ایک طرف سے سیکرٹری ندیم نمدار ہوا اور آنکھوں پر اینک درست کرتے ہو بولا کئی ملکوں میں قانون ہے کہ قاتل کو مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں ہم بھی تمہیں تین کتوں کے حوالے کر رہے ہیں اصلی نسل کے بلڈاگ ہیں کیا کہنا چاہتے ہو میں نے چونکر پوچھا بھائی جو تین کتے تم لوگوں نے مارے ہیں یہ ان کے رشتہ دار ہیں بلکہ جائز وارث ہیں ایک متوفی کا بڑا بھائی ہے دو اس کی مادہ کے پیٹ سے ہیں میرے دھڑکن تیز ہوگی ندیم کے بات سمجھ میں آ رہی تھی اس نے دو دن پہلے تیخانے میں بھی یہ بات کہی تھی کہ مجھ پر کتے چھوڑے جا سکتے ہیں اب یہاں کوئی ایسا ہی سین ترتیب دیا جا رہا تھا میں نے دیکھا کہ ندیم کے بات سن کر راجہ کا چہرہ بھی متغیر ہوا ہے دراصل صورتحال ہمارے لئے سنگین ہوتی جاری تھی ندیم نے میری طرف تیکھتے ہوئے قدر تاسس سے کہا معاملے کو یہاں تک پہنچانے کی ذمہ دار تم خود ہو تم نے اوپر تلے غلطیاں کی ہیں اور سب سے عام غلطی اس ماں کے ہیرو والی تھی تم نے فون پر اسے الٹ کر کے جاوہ صاحب کی طرف سے اپنی موت پر مور لگوائی ہے جانتو اس ناکام ہیرو کی اب بھی نہیں بچنی تم خواہ جوانی میں انہا دلہ ہو رہے ہو ندیم کے بعد سے مجھے ایک طرح کی تسلی بھی ہوئی اور وہ تسلی یہ تھی کہ کم از کم ابھی تک تو عمران محفوظ ہے ندیم نے ٹرنڈی سانس لے کر کہا تمہاری دوسری بڑی غلطی یہ تھی کہ تم نے جاوہ صاحب کے سوالوں کا جواب تینی سے انکار کیا پہلی غلطی کے بعد یہ دوسری غلطی سرہ سر خودکوشی کے برابر تھی میں نے اندازہ لگایا کہ مجھے میری دوسری غلطی کے بارے میں بتا کر ندیم ایک طرح سے مجھے امید کی مدھم سے کرن بھی دکھا رہا ہے مجھے بتانا چاہتا ہے کہ اگر میں اب بھی اپنے ساتھیوں کے بارے میں معلومات فرام کر دوں تو کوئی بری بھلی صورت نکل سکتی ہے لیکن یہ ایک چکمہ بھی ہو سکتا تھا کم از کم سلطان چٹہ وغیرہ کے تیور تو یہی بتا رہے تھے کہ وہ ہمیں مارنے کا تحیہ کر چکے ہیں فضاء میں ایک سارا سیمگیز ہی پاہ جارہی تھی میں دیکھا کہ ایشوریہ رائے جیسی لڑکیاں اور عام ملازم جو تماشائی کی حیثیے سے کھڑکی کے اردگرد موجود تھے اب کہیں غائب ہو چکے تھے فقط کرکت چیرہ گارڈ آس پاس نظر آتے تھے یہ سلطان چٹہ پھنکا رہا تھا سرخ رنگ کی ایک پلاسٹک کی بالٹی لاکر کھڑکی کے سامنے رکھتی گئی اس میں جو کچھ تھا وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا تھا پھر کتوں کی خوفناک گونجتی آواز امریکانوں میں پڑی یہ آواز ہماری طرح بڑھ رہی تھی چند سیکنڈ بعد تین عدد جسیم کتے ہمارے سامنے تھے ان کی چمکیلی زنجیریں تین تنمند افراد کے ہاتھوں میں تھی کتوں کے موں پر بگ یاریاں ہی فاظتی جالیاں تھی وہ پارے کی طرح مچل رہے تھے اور اپنے رکھوالوں کے ہاتھوں سے نکل نکل جا رہے تھے گارہ کرم خان نے سرخ بالٹی میں سے ایک بڑا ڈونگا بھر کر نکالا اور کرکی کے پاس سے بیٹے راجہ پر اچھال دیا اور تب اس پر یہ انکشاف ہوا کہ اس بالٹی میں دہی ہے راجہ کا زخمی اوریاں جسم دہی سے لتھڑ گیا وہ ایک دم کھڑا ہو گیا دوسرا ڈونگا مجھ پر ڈالا گیا میرے کندوں پر کچھ ہی دہی کی رہا اس کے بعد گریل دار کھڑکی کے رستے ہم پر تواتر سے دہی پھینکا جانے لگا فرش پر کالین بھی دہی سے لتھڑ گیا کمرے سے باہر کھڑے کتے دہی کی خوشبو سے دیوانی ہو رہے تھی غالباً ان کی تربیت ہی اس انداز سے کی گئی تھی یہ بڑی لرزہ خیز صورتحال تھی کچھ دیر پہلے جب راجہ نے ناشتے میں لسی مانگی تھی تو رائیفل بردار نے کہا تھا لسی تو نہیں دیئی بہت ہے اور تمہارے کام آنے والا ہے اور اب یہ کام آ رہا تھا کمرے کا دروازہ کھول دیا گیا لیکن وہ پہلے کی طرح بس فٹ سوا فٹ ہی کھل سکا زنجیر نے اسے پورا کھلنے سے روک دیا یہ خلا اتنا ضرور تھا کس میں سے جسیم بلڈاگ اپنی تمام ترہشر سمانی کے ساتھ اندر داخل ہو سکتا اور پھر وہ اندر داخل ہوا اس کے موہ پر سے حفاظتی چالی ہٹائی جا چکی تھی وہ کسی کو بھی اپنے نکیلے دانتوں سے پاڑنے کے لیے بلکل تیار تھا استراری حرکت کے تحت ہم دونوں پیچھے ہٹ گئے دیوار کے ساتھ چل گئے اتنے میں دوسرا کتہ بھی پند پنسا کر اندر داخل ہو گیا تو نخونخانج جانوروں کی زنجیریں ان کے رکوالوں کے ہاتھوں میں تھی وہ انہیں کینچ رہے تھے لیکن ساتھ ساتھ تھوڑی ڈھیل بھی دے رہے تھے یہ دہشت زدہ کرنے کا ایک ڈھنگ تھا تم یہ بات بھی سامنے کی تھی کہ اگر ان تین کتوں نے ہم پر حملہ کیا تو ہم خالی ہاتھ ہرگیز اپنا دفاع کرنے کی قابل نہیں ہوگے دونوں شدید زخمی تھی اور میری ایک ٹانگ تو تقریباً مفلوش تھی چلنا میں بعد تیسرا کتہ بھی خوفناک جست کے ساتھ اندر آ گیا وہ اپنے رکوالے کو تقریباً گسیٹ رہا تھا اس کے مدد کے لیے ایک دوسرے شخص نے زنجیر تھام لی کتوں کے سماج شکن شور سے کمرے کی دیواریں لرزنے لکی دہی کی خوشبو انہیں دیوارہ کر رہی تھی اور یقین ان میں خبر زخموں اور خون کی بو بھی شاول تھی یہ واقعی قیامت خیز گھڑیاں تھی اپنے جیسے شخص سے برسے پیکار ہونا اسے مار کھانا اور اسے مارنا ایک اور بات ہے مگر بپرے خونخار جانوروں کا سامنا کرنا دیگر بات آخر میں داخل ہونے والا جسیم کتہ راجہ کے بلکل قریب آ گیا تو راجہ نے اس کے موں پر لات رسید کی اس لات کی سزا دینے کے لیے رکوالے نے زنجیر کو کچھ اور ڈھیل دے تھی اس کا نصیجہ یہ ہوا کہ کتن راجہ کی پنڈلی پر موں مارا اس کی پتلون کا پانچہ ادھیڑ کا رکھ دیا اور ساتھ ہی ٹکنے کو بھی زخمی کیا راجہ نے مغلضات بکی اور تکلیف سے دورہ ہو گیا اس کے لمبے ملائم بال چہرے پر پکھر گئے تھے اور گردن کے رگیں تن گئی تھیں سلطان چٹا سب کچھ کھڑکی سے دیکھ رہا تھا موچھوں کو تاؤ دے کر دھاڑا چڑھا دو حرام زادے پر پار دو پیٹ اس کا کتہ ایک بار پھر راجہ کی طرف آیا یوں لگا کہ وہ واقعی اس کا خاتمہ بلخائر کر دے گا مگر سیکریٹری ندیم نے رکھوالے کو روکا اس نے کتہ پیچھے کھینچ لیا چند سکر بعد باقی دونوں کتے بھی کھینچ لیا گیا ان کو برامدے تک پیچھے ہٹا لیا گیا خمر ایرگرد ساماج شکنچور قدرے کم ہو گیا سیکریٹری ندیم گرلدار کھڑکی میں آیا اس کے آنکھوں میں نفرت اور عذاوت کی چنگاریاں تھی وہ مجھے مخاطب کر کے بولا یہ تمہارے لیے آخری بلکل آخری موقع ہے سلطانی گواہ بننے کا پرنا ٹھیک پانچ منٹ بعد تم دونوں کی لاشوں کے ٹکڑے اکٹے کرنا اور انہیں علیہ دہ علیہ دہ شاپروں میں ڈالنا کافی مشکل ہو جائے گا کیا پوچھنا چاہتے ہو میں نے وقت ٹھالنے کے لیے پوچھا نہیں نہیں آپ پوچھنا پوچھنا کچھ نہیں اب تو دو ٹھوک بات ہے ایک اور سنیاری موقع دیتے ہیں تمہیں سیلفون تمہارے ہاتھ میں تماتے ہیں کسی طرح اپنے یار کو بل میں سے نکال سکتے ہو اور یہاں بلا سکتے ہو تو بلا لو کچھ ایسا رونا روو اس کے سامنے کہ وہ تڑپ کر تمہارے پاس پہنچائیں سلطان چٹا پھنکارا لیکن اگر پہلے والا کمینہ پن کیا تو اس بار چھوٹ نہیں ملے گی یہ تینوں کتے ایک ساتھ تمہارے اوپر چڑھا دیں گے پہلے سیکنڈ میں تمہیں ننگا کریں گے اگلے دو سیکنڈ میں پھار دیں گے ابھی سلطان کا فکرہ مکمل ہی ہوا تھا کہ گولی چلنے کی آواز آئی یہ آواز کوٹی کے مین گیٹ کی طرف سائی تھی اس کے فوراں بعد خوفناک تترہٹ کے ساتھ ایک طویل برسٹ چلا کچھ لاتی ہوئی آوازیں آئیں ہمیں یوں لگا جیسے کوئی بڑی گاڑی کوٹی کا مین گیٹ توڑتی ہوئی اندر کو سائی ہے اور یہ ایک گاڑی نہیں تھی شاید کھئی گاڑیاں تھی ان کے انچیں گاڑ رہے تو اور شاید ان کے ساتھ ساتھ گاڑیوں پر سوار لوگ بھی للکار ہمارے تھے ایک دم ہی کوٹی کے طول و عرض میں اندہ تند فائرنگ شروع ہو گئے منکار رکم خان کو دیکھا وہ اپنی رائیفل سیدھی کر کے آہاتے کی طرف مڑا مگر ابھی دو قدم ہی اٹھا پایا تھا کہ اس کے چھاتے پر آٹومیٹک رائیفل کا پورا برسٹ لگا اور وہ چل کر برامدی کی سیڑھیوں مرگی رہا سلطان چٹہ رندیم وغیرہ بھی آڑ کے لئے مختلف اطراف میں بھاگے رکھوالوں نے کتوں کی زنجیریں چھوڑتیں وہ تینوں کتے جارہانہ انداز میں مختلف اطراف میں لپکے لگتا ہے مخالف پارٹی نے حملہ کرتی ہے راجہ اپنا زخمی ٹکنان دبائے دبائے بولا مخالف پارٹی کون ہے کوئی تو اللہ کی بندی ہوگی راجہ نے عجیب شواب دیا میں ایک شخص کو دیکھا وہ پتلون اور حاف سلیو شرٹ میں تھا اس کے ہاتھ میں لمبی نال مرم آؤزر تھا پرسنک سیتون کی آڑ لے رکھی تھی اور اندرونی کمروں کی طرف فائرنگ کر رہا تھا سہا ست وہ اپنے ساتھیوں کو بھی پکار رہا تھا اور ان کے اوصلہ افضائی میں مصروف تھا مجھ لگا کہ میں نے اس شخص کو ریان ویلیم صاحب کے آس پاس دیکھ آئے تو اس کا مطلب تھا کہ ریان ویلیم گروپ کے لوگ ہیں فروا اندام ریان ویلیم کی شبیہ میری نگاہوں میں کھوم گئی ہمیں جلالی صاحب کی طرف بھیجنے والا اور نت نئے حالات سے دوچار کرنے والا ریان ویلیم ہی تھا ریان گروپ اور جاوہ گروپ میں اراکوئے کے مجسمے کے لیے خوفناک کشمکش چل رہی تھی اس کشمکش کو چند دن پہلے اس وقت عروچ ملا تھا جب جاوہ کے لوگوں نے جلالی فارم پر حملہ کیا تھا قتل کیے گئے تھے اور اسمت دری کی تھی اس بھیانک ورداد کا ملبہ ریان گروپ پر ڈالنے کے لیے جاوہ کے لوگوں نے ایک نارٹک بھی کیا تھا جاوہ کے نادرے نامی دراز قد غنڈے نے اپنا چہرہ نکاب میں چھپائے رکھا تھا اور پشتو لہجے میں اردو بولی تھی یوں انہوں نے تفتیش شروخ ریان گروپ کے مرجان خان کی طرف موڑنے کی کامیاب کوشش کی تھی بہت ازاں عمران نے اس ارتحال کو ریورس گر لگایا تھا فائرنگ کی آواز میں شدت آتی چلی جا رہی تھی میں نے اپنی قوت برداشت کو آبات تھی اور نیم مفلوش ٹانگ کو متحرک کیا ادھکولہ دروازہ ہمارے سامنے تھا اور آزادی کی نوید سنا رہا تھا دروازے کے خلاف اتنی جگہ موجود تھی کہ ہم پھنس پھنسا کر اس میں سے نکل سکتے تھے باہر چاروں طرف پرواز کرتی ہوئی اندی گولیوں کا خدشہ تو موجود تھا مگر اندر بھی تو موت کے سوا اور کچھ نہیں تھا پہلے میں اور پھر راجہ عرف گوھر دروازے سے باہر آ گئے باہر آتی گولیوں کے پورے ایک برست نے ہمارا استقوال کیا یہ برست راجہ کے سر سے دو ڈھائی فٹ اوپر دیوار میں لگا میں نے کرم خان کی گری ہوئی رائیفل اٹھائی اور لنگڑاتا ہوا ایک دیوار کی اوٹ میں آ گیا راجہ بھی جھک کر دوڑتا ہوا میرے پاس پہنچ گیا اس کا چھریرہ جسم تیز دھوپ میں چمک رہا تھا میں دیکھا ریان گروپ کا ایک شخص ہے اندہ دن دوڑتا ہوا واپس اپنی گاڑی کی طرف شارہ تھا ایک بلڈاگ اس کے تاکم میں تھا وہ شخص گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر گھسنے میں کامیاب ہوا لیکن اس کی بدقسمتی یہ رہی کہ اس کا دروازہ بند کرنے سے پہلے ہی جسیم کتہ بھی اندر گھس گیا ممکن ہے ریان گروپ کے کسی شخص نے کتے پر فاہر بغیرہ بھی کیا ہو لیکن وہ اسے نہیں لگا اگلے چار پانچ سیکنڈ گاڑی میں کھسنے والے کے لیے بڑے بھیانک تھے بپرے کو کتے نے اسے ادھڑ کر رکھ دیا میں گاڑی کے کھولے دروازے میں بس اتنا ہی دیکھ سکا کہ کتے کی موں میں بدقسمت شخص کے پیٹ کا ایک بڑا لوتھرہ تھا اور اس کی انتریاں بکھر رہی تھی اس کی آخری آوازیں بڑی دردناک تھیں گاڑی کی دائیں کھڑکیوں کی چیشیں خون سے لتھڑ گئے اور یہ لرزہ خیز منظر میری نگاہوں سے ہوچل ہو گیا ایک زوردار تھماکہ ہوا آتے میں کھڑی ایک سفید اسٹیشن وین کا ایک ٹائر کولی کا نشانہ بن کر تھماکے سے پھٹ گیا چند سیکنڈ بعد وہ کتہ کار سے باہر نکلا جس نے ریان گروپ کے شخص کو ویشیانہ طریقے سے مارا تھا کار سے باہر نکلتی کتہ زمین پر گر کر تڑپنے لکھا یکنی نے اسے بھی گولی لگ گئی تھی یہاں سے نکلنے کا یہ اچھا موقع ہے راجہ نے امریکان میں کہا کس سر سے نکلیں میں نے پوچھا راجہ نے اکھا بھی نظروں سے چند قدم دور کھڑی ایک لینڈ روور جیپ کو دیکھا جیپ کا سامنے والا حصہ پچکا ہوا تھا ہر لائٹس بھی چکنہ چور تھی اندازہ ہوتا تھا کہ اسی جیپ سے ٹکر مار کر کوٹھی کا مین گیٹ توڑا گیا تھا راجہ نے کہا مجھے لگتا ہے کہ جیپ کی چابی اندر ہی ہے کسی طرح جیپ تک پہنچا ہم دونوں زمین پر لٹ گئے کوہنی اور گھٹنوں کے بل رینکھتے ہوئے اس پورانے مارڈل کی جیپ کی طرح بڑے فائرنگ شدید تر ہو گئی تھی امارت کی کھڑکیوں کی چیشیں چھناکوں سے ٹھوٹ رہے تھے لڑنے والوں کے للکارے پوری کوٹھی میں سنائے دے رہے تھے یوں لگتا تھا کہ تھونوں پارٹیوں کے لوگ اداوت کے عروج پر پہنچ کر خوش و حواز کھو بیٹے ہیں صرف آہا تھے کہ اندر ہمیں کم از کم چار لاشے دکھائی دے رہی تھی ہم پورچ کے قریب کھڑی لینڈ روور کے پاس پہنچ چکے تھے آخری سات آٹھ قدم کا فاصلہ ہم نے چھک کر دوڑتے ہوئے تیہ کیا اور جیپ میں خوش گئے راجہ چون کے پہلے گھوسا تھا اس لئے اس نے بائیں طرف والی نشیز تنبھالی میں ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا جو ہی میں نے اگنیشن میں چابی گھومائی جیپ تھترات کے ساتھ اسٹارٹ ہوگی ٹانگ کام نہیں کر رہی تھی مگر میں کسی نہ کسی طرح کسلچ دبا کر گر لگانے میں کامیاب رہا ایکسلیٹر دبایا تو جیپ کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح مین گیٹ کی طرح پڑی کولیوں کی مار سے بچنے کے لیے ہم نے اپنے سر حد تل امکان حد تک نیچے جھکا رکھے تھے کتے کی خون آلود لاش کو روندتی ہوئی جیپ گیٹ سے نکلی اور باہر آ گی سامنے دو تین گاڑیاں اسی طرح آڑی ترشی کھڑی تھیں کہ راستہ بند تھا میں جیپ کو گھما کر کوٹھی میں بگلی گلی میں لے گیا اور پھر اکب میں نکلا اسی انسنا میں ایک اندی گولی نے جیپ کے پچھلی کھڑکی کا شیشہ چکنا چور کر دیا ہنگامی اور افرا تفریق کا یہ عالم تھا کہ کسی کو کسی کی خبر نہیں تھی کوٹھی کے اکب سے گزرتے ہوئے اچانک میں چونکا میں نے جیپ کو بریک لگا دیا اکھل تو نہیں ماری گئی کیا کرتے ہو راجہ چلا بس ایک سیکنڈ میں نکاہ اور چلانگ لگا کر جیپ سے اترا لنگڑاتا ہوا اس لمبی گھاس کے طرف بڑھا جس میں اپنا سیل فون چھپایا تھا سیل فون ڈھونڈنے اور جیپ میں واپس آنے میں مجھے آٹھ دس سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگے جیپ ایک بار پھر آگے بڑی اور دوفانی رفتار سے بڑی سڑک کراس کر کے دوسری طرف چلتی ہمارے حکم میں کوٹھی کے اندر تابڑ توڑ فائرنگ ہو رہی تھی شاید کسی حصے میں آگ بھی لگ گئی تھی تھوئے کے بعد الفضاء میں بلند ہو رہے تھی ہم نے موقع واردات سے دور آنے کے لیے کچھے راستے استعمال کیے کھیتوں اور جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ہیں انڈسٹریل ایریا کے اس کوٹھی سے قریباً دس کلومیٹر دور آگے ہمیں کچھ معلوم نہیں تاکہ ہم کس سے چکا پر ہیں پس اتنا انتاظہ ہو رہا تھا کہ ہمارا رخ لاہور کی طرف ہی رہا ہے یہ بلکل دیہاتی علاقہ تھا راستے میں چند بڑی بڑی پھلواریاں اور ذری رکبے بھی دکھائے دیئے تھے یہ اندوپیر کا وقت تھا قریباً ایک بچ چکا تھا چلچلاتی دھوب میں کھیت کھلیان راستے اور گاؤں سب خاموش اور سنسان نظر آتے تھے بس کہیں کوئی چروہہ مویشیوں کو ہانکتا دکھائی دیئے تھا چارے سے لدی پھدی گدہ گاڑی ہچکولے کھاتی نظر آئی یا دور کہیں کسی کھیت میں ٹیکٹر کی آواز ابرتی اور بکھرتی اس سارے سفر کے دوران میں ہم دونوں زیادہ تر خاموشی رہتے ہماری نگاہیں بار بار اکب نمہ آئینے کی طرف بھی اٹھ جاتی تھی چارے کھولے کھاتے راستے اور گرد کے مرگولوں کے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا جاوے کی دہشت ناک صورت بار بار میری آنکھوں کے سامنے کھوم رہی تھی وہ واقعی ایک برہم دان کا چیرہ تھا اور اس ٹان نے اہد کر لیا تھا کہ جب تک عمران کو ختم نہیں کر لیتا اپنی مرغوب چیزوں کی قریب نہیں بھٹکے گا وہ اس کو بھرت وچن کا نام دیتا تھا جاوے کے اس ٹکانے بر جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا وہ لرزہ خیز تھا میں اس سے توجہ ہٹانے کی کوشش کرنے لکا راجہ کوکاڑی کے ڈیش بورڈ کے اندر سے ایک پسندیدہ شہ مل گئی تھی یہ انگریزی شراب کی ایک سر بمہور بوتل تھی راجہ نے بلا تکلف اس کی سیل توڑی اور گھونٹ گھونٹ پینہ شروع کر دی تھوڑی سی شراب اس نے اپنے زخمی ٹکنے پر بھی انڈیل دی اور برے برے موم بنانے لکا لگتا تھا کہ وہ شراب کے لیے ترسا ہوا ہے یا پھر اپنی جسمانی تکلیف سے توجہ بٹانے کے لیے وہ ضرور سے زیادہ پی رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے ہی ایک تہائی بوتل خالی کر گیا اس کے ورم سطح آنکھ کا ورم کچھ ہی کم ہو گیا تھا مگر وہ گہری نیلی پڑ چکی تھی اس کے لمبے بال ہوا کے جھونکوں سے اس کے چیرے پر چھول رہے تھے ان بالوں پر ابھی تک سوکا ہوا دہی موجود تھا عمران کی روداد میں میں نے راجہ کا ذکر بھی بڑی تفصیل سے سنا تھا ایک طرح سے اس کا مفصل غائبانہ تعارف ہو چکا تھا لیکن میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ کسی وقت راجہ سے اس طرح ملاقات ہوگی بور میں ایک چوری شدہ جیپ میں بیٹھ کر ایک پرہنگام جگہ سے نکلیں گے اور ایک چلچلاتی دوپیر میں چور راستوں پر سفر کریں گے ہماری جسموں پر نامکمل لباس ہوں گے پاؤں ننگی ہوں گے اور زخموں سے خون رس رہا ہوگا راجہ مجھ سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا اور میں بھی پوچھنا چاہتا تھا لیکن فلحال اس حوالے سے ہم دونوں خاموش تھے جھاڑیوں کے ایک ساہہ دار جھنڈ کے اندر سے گزرتے ہوئے میں اور راجہ بری طرح چونک ہیں ہمیں یوں لگا جیسے جیپ کے پچھلے حصے میں کوئی موجود ہے کچھ جاندار چیز یہ کیا ہے راجہ نے چونکر پوچھا خانہ آواز تو آئیے میں نے تستیق کی بریک لگاؤ راجہ نے کہا میں نے جیپ روک دی راجہ کسی ماہر شکاری کی طرح چوکہ سو گیا مرہوم گارڈ اکرم خان کی رائیفل ابھی تک ہمارے پاس تھی راجہ نے رائیفل اٹھائی اور اپنے چریلے جسم کو بل دیتا ہوا جیپ کے پچھلے حصے کی تر چلا گیا لینڈروور جیپ انضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ کافی کشہ آدھا بھی ہوتی ہے یہ جیپ گو کہ پرانی تھی مگر اب تک اس نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا تھا اب یہ اپنے اندر کے کوئی اسرار ہم پر کھول رہی تھی تاجہ کبھی نشستوں پر گیا پھر وہ یوں کسی شے پر جھپٹا جیسے بلی چڑیا پر جھپٹی ہے اس کے ساتھ ہی کوئی عورت سریلے انداز میں چلائی چند سکر بعد ہم مبہوت رہ گئے جیپ کی سب سے پچھلے نشستوں کے اگلے خلا سے ایک لڑکی پر آمد ہوئی تھی جاوہ گروپ کی دیگر لڑکیوں کی طرح یہ بھی ہوش روبا لباس میں تھی اسے نہایت کھولے گلے کی شرٹ پہنے کی تھی اور سفید رنگ کی چستیں شارٹس ٹانگوں سے چپکی ہوئی تھی اس کے شہد رنگ بال راجہ کی مٹھی میں تھے میں نے گوھر سے دیکھا اور پھر چونک گیا یہ اشوریہ رائے کی وہی ہم شکل تھے جو کوٹھی میں ہر وقت ہیں ندیم کی بغل میں کسی نظر آتی تھی اور یہ پری کہاں سے آگئی راجہ پر جوشے آواز میں بولا اس پریہی سے پوچھو میں نے کہا راجہ نے لڑکی کو کھینچ کر سیٹ پر بٹھایا اس کے بالبا دستور راجہ کی مٹھی میں تھے اور اس کی سراہی تار کردن ایک طرف کو خم کھائے ہوئے تھی سونے ہو یہ کہاں فن سے ہو راجہ نے اسے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا وہ میرے پیچھے بھاگے تھے میں جان بچانے کے لیے گاڑی میں گھس کی وہ روحنسی آواز میں بولی کون بھاگ گئے تھے سونے ہو راجہ نے بازاری انداز میں پوچھا وہ ہی جو کوٹھی میں گھسے ہیں اس نے کہا اس کا اشارہ یکیرن ریان گروپ کے لوگوں کی طرف ہی تھا راجہ نے اس کے بال چھوڑے اور اس کی گردن پر ہاتھ چلاتے ہوئے بڑے تھولار سے بولا بادشاہ ہو یہ کیا کرتے ہو آپ جناب ساڑھے نال سفر بھی کرتے رہے ہو اور ہمیں پتھا بھی نہیں چڑھنے دیا ہمیں بتاتے ہیں ہم آپ کی کوئی خدمت چھدمت کرتے کوئی چائے پانی پھلاتے آپ کو راجہ کے اندر وسکی کے نشے نے بولا جھر کر دیا تھا میرا تمہارا کوئی جھکڑا نہیں پلیس مجھے جانے دو وہ پھر روحانسی آواز میں بولی یہ تو میں نے بھی بہت کہا تھا کہ مجھے جانے دو لیکن تم نے میری بات نہیں ماننی اس میں میرا کیا قصور ہے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے وہ من ملائی تمہارا نہیں پر تمہارے اسی یار ندیمے اور سلطان چٹے کا تو ہے نا دیکھو مجھے چھوڑ دو نہیں تو میں چھوڑ مچاؤں گی یہ نار کلی یا مال روڑ نہیں ہے سونیوں جنگل ہے جنگل یہاں کوئی جناب کا شور نہیں سوننے والا اور اگر فرض کیا ہم چھوڑ بھی دیں تو جنابِ حالی جائیں گے کہاں یہاں چاروں پات سے جاڑنی اور برساتھی ناڑوں کے سیوار کچھ بھی نہیں ہے چھوڑے موٹے جنگلی جناور بھی ہیں یہاں وہ اتنی سونی مکھن وڑائی جیسی کڑی کو دیکھ کر چھوڑے موٹے جناور نہیں رہیں گے ایک دم چتی اور وہ برشیر بن جائیں گے بھاڑ کھائیں گے آپ کو بیسے بھی آپ کی شکل انڈیا نے ہرون سے ملتی ہے اور انڈیا ہمارا پکا دشمن ہے راجہ نے مانی کہ اس انداز میں کہا میں پاکستانی ہوں پر شکل کا کیا کریں گے جناب شکل تو انڈیا ہے نا راجہ نے ایک بار پھر ہری اس انداز میں اس کی گردن پر ہاتھ چلایا راجہ کی دست ترازی بڑھتی جاری تھی وہ اپنے زخمی جسم اور سنگین حالات کو جیسے ایک دم پھولے گیا تھا میں جانتا تک کہ وہ کس کماش کا شخص ہے اوپر سے ایک تہائی بوتل کا نشاہ بھی تھا اسے میں جانتا تک کہ وہ اگلے چند منٹ میں کسی حد تک بھی جا سکتا ہے میں نے اچوری آسانی اور اس کے معاملات میں مداخلت کرتے ہوئے کہا گہور ہمیں وقت زیادہ نہیں کرنا چاہیے ابھی ہم خطرت سے باہر نہیں نکلیں تو میں کیا کر رہا ہوں یار تم گھاڑی چلاو میں اس کو سنبھال کر پیچھے بیٹھا رہتا ہوں لیکن تمہیں نشاہ چڑھا ہوئے تم بیٹھو گے نہیں یار کیسی کنڈم بات کر رہا ہوں اتنا بے صورہ نہیں ہو اللہ نے دیا ہے ارام سکھائیں گے جیپ ابھی تک اسٹارٹ تھی میں نے اسے گیر میں ڈال کر آگے بڑھایا لیکن وہ ایک جرچری لے کر خاموش ہو کی میں نے میٹر چیک کیا فیول موجود تھا ٹمپریچر بھی ٹھیک ہی تھا چاوی گھوما کر پھر اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ہوئی ٹھیرو میں دیکھتا ہوں تمہیں اس پریقات یہاں رکھنا راجہ بولا اور اکی بھی دروازہ کھول کر نیچے اترا اسے مونٹ اٹھا کر تھوڑی سی چھیڑ چارکی اور پھر بولا لو اب کرو اسٹارٹ میں نے پھر اگنیشن میں چاوی گھومائی چند سیکنڈ کے لیے لگا کہ انجن اسٹارٹ ہو رہا ہے مگر پھر خاموش ہو گیا میں نے کئی بار کوشش کیلئے کی نتیجہ وہی رہا راجہ نے کہا لگتا ہے کاربوریٹر میں کچھ مسئلہ ہے میں نے ٹول باکس نکال کر اسے دیا وہ ماہرانہ انداز میں کاربوریٹر کا ایک حصہ کھولنے میں مصروح ہو گیا مجھے گاری کے انجن کے بارے میں کچھ زیادہ پتہ نہیں تھا لیکن راجہ ماہر لگتا تھا مجھے جاد آئے امران نے اپنے روداد میں بتایا تھا کہ راجہ کے پاس جانوروں کو ٹھونے کے لیے ایک نہایت کھٹارا لوڈر ہوا کرتا تھا جس کا نام اس نے پارٹے خان رکھا ہوا تھا اسے چلاتا رہتا تھا اور ٹھیک بھی کرتا رہتا تھا مگر آج تو راجہ بھی فیل ہوا کافی کوشش کے باوجود ہم اس پرانی لینڈ روور کو اسٹارٹ نہ کر سکیں اس طوران میں ایشوریہ سانی پچھلی سیٹ پر دپکی بیٹھی رہی میں نے رائیفل اپنی گود میں رکھی ہوئی تھی اس رائیفل کی دید ایشوریہ کو بہت موتاعت رہنے پر مجبور کر رہی تھی بیسے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ اسے زیادہ خطرہ یہی ہے کہ اسے کوئی چھانی نقصان نہ پہنچے چاہتا کہ عزت و عبرو کی بات تھی ایشوریہ جیسی لڑکی کو اس کی زیادہ فکر نہیں ہو شکتی تھی وہ کیوں بلند پایا فرنکار نہیں ایک ایک سٹرگل تھی اور ندیم اور سلطان چٹے جیسے لوگوں کے ساتھ رہ رہی تھی کچھ دیر بار راجہ ہامتا ہوا واپس کاری میں آ بیٹھا وہ پچھلی نشیس پر ہی بیٹھا تھا جیب کی دیوار پر گھونسا مار کر بولا شکر کرو یہ حرامزادی ان درکتوں کے اندر خراب ہوئی ہے کہ کھلی جگہ پر لمبی لیٹ جاتی تو مسئلہ ہو جانا تھا مسئلہ تو اب بھی ہے یار اب یہ موقع سے بہت زیادہ دور نہیں آئے کلاش کرنے والے یہاں تک پہنچ سکتے ہیں یار اگر وہ ریان پارٹی کے لوگ ہوئے تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے ہم نے ان کا کچھ نہیں مگاڑا اور نہ انہوں نے ہمارا بگاڑا ہے بلکہ انہوں نے تو ہمارے لئے چنگ آئی کیا ہے ہم ایمان سے نکلنے کا موقع دی ہے اگر وہ آ گئے تو ہم یہ پری اپنے پاس رکھ کے یہ گاڑی ان کے حوالے کر دیں گے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور اگر وہ جعوے کے لوگ ہوئے تو پھر پھر دھن دھنا دھن پر تو اتنا پریشان کیوں ہو رہے والے مجھے نہیں لگتا کہ جعوے کے لوگ اب دو چار دن سے پہلے سمبل سکیں گے ابھی تو وہاں وہ بچھی ہوگی کیا کہتے ہیں اسے صفے ماتم میں نے کہا خان اور تانے کے چیری کا زبردست چکر چل رہا ہوگا تو پھر اب کیا کرنا ہے میں نے پوچھا ابھی اس کو ٹھیک کرنے کی ایک اور کوشش کرتی ہیں نہ ہوا تو پھر رات کو اڑکیں گے دن دیارے یہاں سے نکلنا تو ایک دم خطرناک ہوگا